جو پاور گیم ہوتی ہے پاور گیم میں وہی زندہ رہتا ہے جو ایک طرف ہوتا ہے یا وہ مارا جاتا ہے تو زندہ رہتا ہے عمر ہو جاتا ہے یا پھر وہ جیت جاتا ہے دونوں صورتوں میں وہ جیت جاتا ہے لیکن جو دونوں طرف ہوگا وہ ہمیشہ زلیل ہوتا ہے تو گنڈاپور کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے چونکہ یہ دونوں طرف چل رہا ہے اور چل رہا تھا اب چل رہا تھا ہی کہوں گا عمران خان نے اس کو ڈس اون کر دیا ہے اور متبادل پہ کام شروع کر دیا گیا ہے گنڈاپور جو ہے وہ آسانے سے جائے گا نہیں جس طرح اس نے کوئی تین دفعہ جلوس لے کے آ کے واپس جا کے آپ زلط کمائی ہے سیم اسی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میری آپ بات یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ وہ وزارتِ اللہ سے بھی اسی طرح زلط کمائے گا نہیں جائے گا مراد سعید کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ بھی منظرِ عام پہ آیا ہی چاہتے ہیں اب وہ کس ارینجمنٹ کے تحت آ رہے ہیں یہ ابھی قبل از وقت ہے کہنا لیکن ہے کوئی ارینجمنٹ ناظرین آج ہم وہی سے بات شروع کر رہے ہیں جہاں کل چھوڑی تھی گنڈاپوری فلم کا احتتام اخیر کیا اخیر تھا اصل میں نا اس کی فلم کا اخیر جو ہے وہ وہی انجوائے کر سکتا ہے جس نے اس کی پوری تقریر سنی ہو جو اس نے جا کے صبحی اسمبلی میں کی ہے ملکہ آپ سنتے جائیں سار دھنتے جائیں کوئی آپ کو نہ سرہ ملے گا نہ آپ کو کو اس کی اخیر ملے گی نہ اس کا گسٹارڈ ملے گا وہ کہہ کیا رہا ہے سوچ کیا رہا ہے چل کیا رہا ہے اس کے ذہن میں عجیب و قریب گفتگو کی ہے اس نے اور اگر آپ اس کا سائیکو انیلسس کریں اس تقریر کے بعد تو ایک ہی نتیجہ آخص ہوتا ہے کہ دیکھیں جو پاور گیم ہوتی ہے پاور گیم میں وہی زندہ رہتا ہے جو ایک طرف ہوتا ہے یا وہ مارا جاتا ہے تو زندہ رہتا ہے عمر ہو جاتا ہے یا پھر وہ جیت جاتا ہے اس لڑائی میں تو وہ جیت جاتا ہے دونوں صورتوں میں وہ جیت جاتا ہے لیکن جو دونوں طرف ہوگا وہ ہمیشہ زلیل ہوتا ہے یہ انسانی تاریخ ہے یہ ہم نے دیکھا ہے تو گنڈا پور کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے چونکہ یہ دونوں طرف چل رہا ہے اور چل رہا تھا اب چل رہا تھا ہی کہوں گا تو اس کی جو جیت ہے وہ تو دور کی بات شکست بھی بہت بدترین ہے خواری ہے اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ شاید عمران خان نے اس کو ڈس اون کر دیا ہے اور متبادل پہ کام شروع کر دیا گیا ہے اب متبادل ظاہر ہے کہ ابھی عمران خان کے ذہن میں کیا ہے شاید ہی کم لوگوں کو پتا ہو لیکن لوگ اپنی طرف سے کام کر رہے ہیں اس کا نام بھی بتاتا ہوں کمت بادل پہ کون ہے لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ گنڈا پور جو ہے وہ آسانی سے جائے گا نہیں جس طرح اس نے کوئی تین دفعہ جلوس لے کے آ کے واپس جا کے آپ زلط کمائی ہے سیم اسی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میری آپ بات یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ وہ وزارت اعلیٰ سے بھی اسی طرح زلط کمائے گا نہیں جائے گا ایک تو یہ ہوتا نا کہ آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا پارٹی ہیڈ نے اب پارٹی ہیڈ کہہ رہا ہے کہ جائیں تو آپ چلے جائیں ایسا نہیں ہوگا وہ ان کے ساتھ پورا پنگا لے کے جائے گا اور کسی طریقے سے اس کو فارق کرنا پڑے گا کوئی ریفرنس بنا کے کسی طریقے سے خود ریزائن کرنے کے موڑ میں نہیں اور یہاں تک کہا جا رہا ہے ایک کسی نے یہ بات کہی ہے کہ گنڈا پور اب بہت خطرناک ہو گیا ہے کہ اب عمران خان کے جو بہت لائل لوگ ہیں جس میں عمران سعید بھی ہے اور بھی لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے گنڈا پور سے تو یہ صورتحال ہے اس وقت گنڈا پور کی اور مراج سعید جو ہیں انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا ایک طویل ٹویٹ کیا آپ نے دیکھا ہوگا اور اس میں وہ گول مول اسے کر کے اس کو بھی بچا رہے ہیں اور بھی بات کر رہے ہیں مراج سعید اور مراج سعید کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ بھی منظر عام پہ آیا ہی چاہتے ہیں اب وہ کس ارینجمنٹ کے تحت آ رہے ہیں یہ ابھی قبل اس وقت ہے کہنا لیکن ہے کوئی ارینجمنٹ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بغیر ارینجمنٹ کے وہ بھی نہیں آ رہا اور دوسری طرف جو صورتحال ہے اچھا آپ دیکھیں جو علی امین گنڈا پورا میں جب کہہ رہا ہوں کہ یہ آسانی سے نہیں جائے گا تو ایک تو آپ نے اس کی ساری حرکتیں آپ سب نے دیکھ لیں تو اس سے نتیجہ آسانی سے اخص کیا جا سکتا ہے دوسرا اس نے بڑی پلان کیا ہوا ہے بڑی پلاننگ کی ہوئی ہے اس نے آتف خان کو سبائی اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑنے دیا کیونکہ وہ پٹینشل کینی ریٹ تھا شہرام طرح کئی کو سبائی اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑنے دیا وہ بھی پٹینشل کینی ریٹ تھا حضیر اعلیٰ کا اور سیم اصل کیسر پہلے اصل کیسر کے ساتھ ہاتھ کیا تھا پچھلی دفعہ عمران خان نے اور پرویز خٹک دونوں کے ساتھ دونوں پٹینشل کینی ریٹ ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کا دعویٰ تھا اور اس وقت تک ان کی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ان دونوں نے بڑی محنت کی خیبر پختونخواہ میں تحریک انصاف کو مضبوط کرنے میں اور اس کی چڑے بنانے میں اور اس کو پروان چڑھانے میں اور اصل کیسر کا دعویٰ سب سے زیادہ تھا اور اصل کیسر کو عمران خان نے اس وقت سبائی اسمبلی کا الیکشن نہ لڑنے دیا اور ایمن نے بنوا گیا اس کو سپیکر بنا دیا اور پرویز خان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا ایمن نے بنوا گا اور اس کو وزیر دفاع بنا دیا ملتے رہے ہم اس وقت بھی ان سے جب یہ دونوں انہی عدوں پہ تھے اور یہ بالکل اصل کیسر کی ایک بات ہے کہ وہ بات کچھ پاتے نہیں ہیں وہ کھل کے بات کرتے ہیں اور انہوں نے کئی دفعہ اظہار کیا خریبی حلقوں میں بیٹھ کے کہ میرے ساتھ جو ہاتھ میرے لیڈر نے کیا ہے تو اس دفعہ علی امین گنڈپور نے یہ ہاتھ کروایا اس دفعہ شاید عمران خان یہ نہ چاہتے ہوتے کہ وہ الیکشن نہ لڑیں ہو سکتا ہے وہ چاہتے کہ وہ بھی الیکشن لڑ لیں لیکن اس دفعہ اس نے بقاعدہ ایک پلاننگ کر کے اور یہ کس طرح سے پلاننگ کرتا تھا یہ آپ کو میں بتاؤں یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کا بسیکلی جو گٹ جوڑتا وہ فیض کے ساتھ تھا جنرل فیض کے ساتھ اور جو اس کا ریسٹ رہوس ہے جو اس کا اپنا ہے اس کا بنایا ہوا ہاتھ آلا ایک علاقہ ہے ان کا ہاتھ آلا ان کا جو گھاؤں ہے اس میں بنایا ہوا جو ان کا گیسٹ رہوس ہے ریسٹ رہوس ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سی اس میں کہانیاں ہیں اس میں بہت سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو لوگ اغوا کر کے لے لے جائے جاتے تھے جن سے کوئی نہ کوئی چیز منوانی ہوتی تھی اور جن سے کوئی ڈیل کرنی ہوتی تھی وہ وہاں لے جائے جاتے تھے تو فیض حمید کے بہت سے کاموں کا یہ شریک مجرم بھی ہے تو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ اب اس کی کہانی ختم ہو چکی ہے یہ بھی ایک وجہ ہے وہ ساری چار شیٹ میں نام ہے علی امین گرنہ پور کا اب تو یہ انتظار جو ہے وہ ہوگا اس کے وزارتحالہ سے جانے کا یہ بہت تیز ترار بندہ بنتا ہے بنتا رہا اور اسی طرح کہ پی ٹی آئی نے بھی بڑی اپنی طرف سے گیم کھیلی یہ جو اسلامباد ہے جو اسلامباد کا یہ جو اپیسوڈ ہوا ہے یہ پی ٹی آئی کا وارٹرلو ہے یہ وارٹرلو ہے اس کا اس پہ سرنڈر کر دیا ہے سب کچھ یہ بہت بڑا سرنڈر ہے اب اس کو جو مرضی سپورٹ کرتا رہے یہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ سرنڈر تھا اور سرنڈر شروع تو خیر ان کا ہوا ہے فیض حمید سے اور یہ انڈ ہو گیا تو یہ جو میں بتا رہا تھا کہ جو اس نے کیا کیا اس نے ان لوگوں کو الیکشن لڑنے سے روکا اس نے تیمور جگڑا کو ہروایا اس نے بنگش کو ہروایا اس نے چھے بندے ایسے الیکشن سے ہرواے جو ہرتے ہی نہیں تھے کسی صورت پشاور سے ہروا دیا ان کو سبائیس امریکہ الیکشن ہروایا جو پوٹینشل کینڈیٹ ہو سکتے تھے وزیر علاقے تو یہ اس کی بڑی پلیننگ ہے اس کی بڑی اس ایک لحاظی انویسمنٹ ہے جو اس نے فیض حمید کے ساتھ مل کے کی تھی اور فیض حمید نے بھی امران خان کو کہا تھا کہ یہی تمہارا گھوڑا ہے اصل میں اور اس پہ ہی آپ نے بیٹھ کرنی ہے اور وہ اس نے کی ہے تو اب جو کیرنڈیٹ ہے وہ آقب اللہ ہے اصل کیسر کے بھائی اب وہاں پہ ساری جو ان کی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ متفق نظر آ رہے ہیں اور اصل کیسر صاحب بھی اس کی کیمپین چلا رہے ہیں وہ پچھلے دن برطانیہ گئے تھے وہاں بھی انہوں نے کچھ لوگوں سے یہ بات کی ہے کہ اگلا کینڈیٹ اگلا وزیدہ اللہ اب میرا بھائی ہوگا یہ تو ناکام ہو چکا ہے اور انہوں نے یہ بھی وہاں پہ یہ بتایا لوگوں کو کہ اگلا چیئرمن پی ٹی آئی بھی میں ہوں گا یعنی بریسر گوھر کے جگہ پہ تو اب معاملہ تو صرف چل رہے ہیں یہ جانا ہم نظر یہی آ رہا ہے کہ اسی طرف جائیں گے لیکن جو دوسرا فریق ہے جس کے ہاتھ میں تھے لگامیں تھیں اس کی گھنڈا پور کی وہ بھی تو ہے اب انہوں نے بھی تو اپنا کچھ نہ کچھ کرنا ہے اگر وہ آیا وہ فریق آیا تو پھر آقبلہ بھی نہیں ہوگا پھر فاورڈ بلاغ بنے گا اور فاورڈ بلاغ میں پھر یہ جو اصل کیسر آتف اور شہرام طرح کئی گروپ ہے یہ ٹوٹ جائے گا اس میں پھر محمود خان گروپ جو ہے وہ سامنے آئے گا اور شاید ان میں سے کچھ لوگ محمود خان کے ساتھ چلے جائیں اور پھر ایک فاورڈ بلاغ بن جائے اور وہ فاورڈ بلاغ اگر بنتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر وزیراعلا خیبر پختونخواہ کوئی اور ہی ہوگا اور وہ کوئی اور جو ہے وہ کسی اور پارٹی کی طرف بھی جا سکتا ہے وہ مولانا کی کا بھی کوئی خورا نکل سکتا ہے کوئی قسمت کی پڑی کھل سکتی ہے تو ایسے چانسز بھی بن سکتے ہیں تو یہ جو اس وقت بڑی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس کا تیزیہ تو ابھی تک یہی کہتا ہے اب یہ ہاتھ پوں بہت مار رہا ہے گنڈا پور اس نے مشال یوسف زہی جس کو اس نے ڈی نوٹیفائی کیا تھا اس کو نوٹیفائی کر لیا کروا دیا دوبارہ سے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو بشرا بی بی ہے اس کی وہ حمایت حاصل کر لے گا اور اس طرح سے شاید اس کی کچھ بچت ہو جائے گی اور اسی طرح مراد سعید کو بھی سنائے اس نے رام کرنے کی کوشش کی ہے حالانکہ مراد سعید جو ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کی جان کو خطرہ ہے اور اب جو میں جو بتا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی جو چیرمن نہیں ہے وہ اصل کیسے لینا چاہ رہے ہیں دو آپشن ہیں اس وقت کچھ لوگ عمران خان کو یہ راضی کر رہے ہیں اب وہ اس پہ راضی ہوتے ہیں کا نہیں ہوتے میرا نہیں خیال کہ وہ ہوں گے لیکن میں بات بتا دیتا ہوں وہ کس پہ راضی کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی بہنوں کو میں سے کسی ایک کو چیرمن بنا دیں وہ علیمہ خان ہی ہے زیادہ ایکٹیو تو علیمہ خان کی بات ہو رہی ہے کہ آپ چیرمن بنا دیں اس مشکل وقت میں آپ کا خونی رشتہ ہی پارٹی کا سربراہ ہوگا تو بات بنیں گی ورنہ یہ کمپرومائز ہوتے رہیں گے اور یہ لوگ یہ کمپرومائز کرتے رہیں گے اب اگر وہ بات یہ سن بھی رہے ہیں تو بھی یہ علیہ امین گنڈاپور کے لیے بڑی خطر نہ آگئے کیونکہ علیہ امین گنڈاپور تو وہ بندہ ہے جس نے علیمہ خان کو صوبہ بدر کروا دیا تھا علیمہ خان وہاں گئی کیپی میں اور انہوں نے وہاں لوگوں سے ملنے کی کوشش کی تو اس نے اس کو وہاں سے نکلوا دیا صوبہ بدر کروا دیا تو اگر وہ یہ عمران خان ایون یہ بات سن بھی رہے ہیں اور اس پر عمل درامت پوری طرح نہیں بھی کرتے پھر بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علیہ امین گنڈاپور کے خلاف سب کچھ رسیب کر رہے ہیں اب وہ چوائے سب سے بہتر جو ہے وہ اسد کیسے ہی ہو سکتا ہے لیکن دوسری طرف جو ہے وہ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ خونی رشتہ ہونا چاہیے تاکہ کوئی گداری نہ کرے تو اب دیکھتے ہیں کہ ان دوں میں سے کس کی طرف جو ہے وہ معاملہ جاتا ہے بریسٹر گوھر تو وہ خود بھی ایک لحاظ سے اتھیار پھینکے ہوئے ہیں اور علیہ امین گنڈاپور کا تو کام تمام ہو چکا ہے تو اب یہ وزیرعالہ خیبر پختونخا اور چیئرمن پی ڈی آئی یہ اب ایک گیم رہ گئی ہے تو باقی تو وارٹر لو ہو چکا باقی سب کچھ ختم ہو چکا اب وقت کا انتظار کرنا پڑے گا تو مزید اپ ڈیٹ انشاءاللہ کل